تو کافی مشکت کرنے کے بعد میں ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں رجیہ سلطان کی اس قبر پر جس کا اتحاس کے اندر بہت زیادہ مقبید بنا ہوا ہے ایک قبر جو ہے وہ رجیہ سلطان کی ہے اور دوسری قبر کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ ان کی بہن ساجیہ کی ہے سمشکار دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں آپ لوگوں کو پرانی دلی میں لے کر آگیا ہوں جس کا پراتی نام ہوا کرتا تھا شاہ جہانہ بات ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک پرمکھ سنت ہوا کرتے تھے جسے پیر ترکمان کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے ایک گیٹ کو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوسروں ایسا کہا جاتا ہے کہ ستوی شتابدی کے اندر سولہ سو اٹھاون کے سمیے میں اس جھگہ کو بنایا گیا تھا اس گیٹ کو بنایا گیا تھا اور یہاں پر چار پرمکھ گیٹوں میں سے ایک گیٹ یہ بھی ہے لیکن آپ کو میں یہ بتا دینا والا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اس رجیہ سلطان کی قبر کو ڈھونڈنے کے لئے جس کا اتحاس کافی زیادہ اپنے آپ میں الجھا ہوا بتایا جاتا ہے دوستو یہاں پر چاروں طرف کافی زیادہ بھیڑ ہے چلتا روڑ ہے اور اسی روڑ کے بیچ میں پتلی گلیوں کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کو جانا ہے اس رجیہ سلطان کی قبر کو ڈھونڈنے کے لئے جو یہاں پر کسی سمیہ پہلے لاکر دفن کر دی گئی تھی چلیے دوستو میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر آئیے میرے ساتھ تو کافی بھیڑ بھاڑ والی مارکٹ سے نکل کر آنے کے بعد میں ہم لوگ اس فائنل پوائنٹ پر آ چکے ہیں جس کے لئے ہم اپنے گھر سے ویڈو بنانے کے لئے آئے تھے دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جھگہ ہے وہ پرانے دللے کے اندر مانی جاتی ہے اور اس جھگہ کا جو ایکزیکٹ نام ہے وہ بتایا جاتا ہے بل بولی کھان مارکٹ اور ایسا بتاتے ہیں جس سمیہ ساشنکال 1192 کے سمیہ میں پیٹھی ویراد چوہان اور محمد گوری کے بیچ میں یود ہوا تو وہاں پر گور ونس کا شاشک محمد گوری جیت گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے اس ملک میں چلا جاتا ہے واپس اور دللے کی جو سلطنر تھی وہ اپنے ہی ایک گلام کتب بودھین ایبک کے ہاتھوں میں سوپ دیتا ہے 1206 سے لے کر 1210 کے سمیہ تک وہ ساشن میں رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے جن کا نام تھا آرام شاہ وہ ساشن میں رہتے ہیں اور ایک بڑی مجیدار بات بنتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کتب بودھین ایبک کے ہی دامات تھے التوتمش التمش بتایا جاتا ہے کہ جب 1210 کے اندر وہ دللی کے ساشک بنے تو دللی کے اندر کافی زیادہ ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا اور گلام ونس کا جو ساشن کال تھا وہ ایک الگ طریقے سے بننے لگا اور چلنے لگا تقریبا تقریبا بتایا جاتا ہے کہ بارہ سو چھتیس کے سمیہ تک التوتمش نے اپنا ساشن کال کیا اور اس کے بعد میں دللی سلطنت کچھ اس طریقے سے بدلنے لگی کہ وہاں پر کافی سارے بدلاؤں دیکھنے کو ملے اور ابھی میں آپ لوگوں کو لے کر چلوں گا رجیہ سلطان کے سٹوم میں جس کو لے کر کافی سارے رہسی اور مستری بنی ہوئی ہیں تو یہ ہے جانے کا رستہ اور اسی گلی کا نام بتاتے ہیں بلبولی کھان مارکٹ بتاتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھا وہاں پر آئیے میرے ساتھ آپ کافی پتلی گلی ہیں یہاں سے ہمیں گزر کے جانا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی سمیے کی ساشی کا آج ان گلیوں کے بیچ میں دفن ہے دیکھیں اے سیدھ کو لے کر کافی سارے مطبید ہمارے اتحاس اور اتحاس کاروں کے بیچ میں بھی رہے ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس سمیے رجیہ سلطان 1236 کے سمیے میں پہلے میلہ ساشی کا دلی سلطنت پر اپنا ساشن کرنے کے لئے بیٹھیں تو اس سمیے ان کے جو دشمن تھے وہ بڑھنے لگے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اسی بات سے جو رجیہ سلطان کے بھائی تھے وہ بھی ناکھش تھے کہ ایک مہیلہ ہو کر وہ ساشکہ بن گئی ہے دلی کی اور ان کے بھائی نہیں بن پائے تو یہاں پر ایک شڑینتر شروع ہوتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر سامنے کی طرف آپ کو دکھ جائے گا رجیہ سلطان کی قبر کا وہ حصہ آئیے سٹارٹنگ میں یہ پتھر پہ وہ ڈٹیل لکھی ملے گی جو کہ ساری کی ساری رجیہ سلطان سے سمبندیت بتائی جاتی ہے اور یہاں پر جو ڈٹیل ہے وہ ملے گی آپ کو ہندی میں لکھی ملے گی جب ان کا ساشنکال تھا جیسا تھا وغیرہ وغیرہ سب کچھ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو کافی مشکت کرنے کے بعد میں ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں رجیہ سلطان کی اس قبر پر جس کا اتحاس کے اندر بہت زیادہ مطدیت بنا ہوا ہے پہلے اس کو دیکھیں گے اور باقی اتحاس کے پندوں کو بھی کھنگا لیں گے آئیے میرے ساتھ جیسے ہی آپ اس گیٹ سے انٹری کریں گے تو آپ لوگوں کو دو یہاں پر قبر دکھائی دیں گے بتائی جاتی ہے کہ ایک قبر جو ہے وہ رجیہ سلطان کی ہے اور دوسری قبر کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ ان کی بہن ساجیہ کی ہے بتائی جاتا ہے کہ 1240 کے سمیہ میں جس سمیہ رجیہ سلطان دلی کی سلطنہ سمال رہی تھی اسی سمیہ الٹونیا جو کہ بھٹنڈا کے جرنل ہوا کرتے تھے گورنر تھے ایسا بتاتے ہیں کہ بھٹنڈا میں قلعہ ہے قلعہ مبارک وہاں پر رجیہ سلطان کو قید کر لیا گیا تھا اس کے پیچھے کی صرف وجہ یہ تھی کہ الٹونیا اور رجیہ سلطان کے جو بھائی تھے بہرم شاہ وہ دونوں کے دونوں دلی سلطنت کو اپنانا چاہتے تھے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہرم شاہ اس سمیہ دلی کے ساشک بن جاتے ہیں لیکن ایسا بتاتے ہیں کچھ سمیہ کے بعد میں کہ رجیہ سلطان کا جب نکاح ہوا الٹونیا کے ساتھ میں تو وہاں پر ایک شڑینت رچا گیا کہ کس طریقے سے الٹونیا جس نے کافی دھوکے کے ساتھ میں رجیہ سلطان کو وہاں پر قیدی بنایا تھا وہاں سے بچا جائے اور دلی کی سلطنت کو اپنے پتا کے نام سے دوبارہ شروع کر کر اسی طریقے سے یہاں پر لوگوں کی مدد کی جائے تو وہاں سے نکل کر جب رجیہ سلطان دلی کی طرف آئی تو ایسا بتاتے ہیں کہ ہریانہ کا کیتھل وہاں پر لڑتے لڑتے وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئی تھی اور کچھ سمیہ کے بعد میں ان کی جو اسٹیاں ہیں وہ بہرم شاہ کے دوارہ وہاں سے لے کر آئی گئی اور اس جگہ پر رکھوا دی گئی اور یہ جو ہے دونوں کی دونوں یہاں پر اتحاس کے پنوں کے حساب سے جو یہاں کے پتھر ملے یا جو یہاں پر تابوت کے اندر جو نشان ملے تو نشانوں سے پتا لگتا ہے کہ یہ والی جو قبر ہے وہ رجیہ سلطان کی ہے دونوں میں سے کون سے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ان کی بہن کے بتاتے ہیں اور ایک بتاتے ہیں رجیہ سلطان کی یعنی کہ دلی کے ایک ایسی مہان ساشی کا جس نے مہیلہ ایمپاورمنٹ سشکتی کرن کو ایک بہت مجبوطی دی تھی تیروی شتاب جی کے سمیہ میں تو دوستو اس چیز کے مت کافی تھے لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ سر آپ نے کیتھل کی ویڈیو بنائی ہے وہاں پر آپ نے رجیہ سلطان کا ذکر کیا ہے ایک بڑا دلی میں جائیے تو بس میں لاسٹ میں انہی شبدوں کے ساتھ میں ویڈیو کو انت کروں گا کہ جب ان کے مرٹیو ہوئی تو اسی جھگا پر ہوئی تھی لیکن اتحاس کے سمیہ میں کچھ لوگ بتاتے ہیں دلی کے اس جھگا پر لاکر رجیہ سلطان کو دفن کے آگے کچھ لوگ بتاتے ہیں راجیہ سلطان کے ٹونک میں جو آج بھی حقیقت میں ایک پرشنچند بنید ہوئے ہیں تو دوستو ہر بار کتر ایک نیا پوائنٹ ایک اچھے اتحاس کے ساتھ ہم نے آپ کے سمکش پیش کیا اور اگلی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہم بہت جلدی لے کر آنے والے ہیں